اسلام علیکم خیمے کے سموسے تو اپنی بہت کھائیں ہوں گے لیکن بہت سارے لوگوں کو خیمہ پسند نہیں ہوتا اسی لئے آج میں سباس بس کلاسس میں ریشا بوٹی سموسا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بلکل ہٹ کے ہیں بلکل الگ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے گوشت یہ دیکھیں گوشت کے ہم نے اس طرح سے پتلے پتلے پیسے لئے ہیں لیکن وہ گوشت لینا ہے جو حریس کے لئے لیا جاتا ہے جس میں دھسیاں نکلتی ہیں بس اسی طرح کا گوشت ہم نے لینا ہے اس میں آپ ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون ادرکلیسن پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایٹ کیجئے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے تو دیکھیں اس میں ہم نے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر یعنی لال مرچ پاورڈر ایٹ کیا اور دو ٹیبل سپون ہم نے گرین چیلی ساوس ڈال دیا اور تین ٹیبل سپون آپ اس میں وینیگر یا پھر نیمبو کا رس ایٹ کیجئے اور ایک ٹی سپون نمک ڈال دیجئے اب ساری چیزوں کو گوشت پر اچھی طرح سے مل لیجئے دیکھیں یہ گوشت ہے سات سو پچاس گرام یعنی پون کلو اب آپ چاہیں تو اسے آدھا گھنٹہ اسے ایسے ہی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ڈریکٹلی اسے پریشر ککر میں ڈالیں اور گلالیں اب آپ اسے ایک پریشر ککر میں ڈالیں اور بس اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں تاکہ یہ گوشت گل جائے اب پریشر ککر لگائیے اور لگا کر آپ اسے پانچ سے چھے سیٹی ہونے تک گلائیے اس کے بعد آپ دھیمی آج پر گلہ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں یہ گوشت گل گیا ہے لیکن اس میں پانی ہے اس کا پانی بھی آپ سکھا لیجئے اور سکھاتے وقت آپ اس میں ایڈ کیجئے تھوڑا سا گرم مسالہ ہم اس میں ون ٹی سپون سے تھوڑا کم گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے دیکھیں جب گوشت بہت اچھی طرح سے گل جائے گا آپ اسے چمچ سے اس طرح سے میش کر لیجئے تاکہ اس کی جو ریشی ہے وہ تھوڑے سے سپریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے ہم نے چمچ سے اسے ہلکا سا میش کر لینا ہے کیونکہ یہ بہت ساتھ اگل چکا ہے تو بہت آسانی سے یہ میش ہو جائے گا چمچ سے ہی اب یہاں پر ہم نے پانچ باریک کٹی ہوئی پیاز لی اس میں ہم تین ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی ہری میچیں ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں ایڈ کریں گے چوب کیا ہوا اور ایک ٹی سپون سیرا پاوڈر ایڈ کیجئے اور ایک ٹی سپون لال میش پاوڈر ایڈ کیجئے اور ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایڈ کیجئے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیجئے دیکھیں ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیجئے اور ہاف ٹی سپون کالی میش پاوڈر ڈال دیجئے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیجئے اب یہاں پر ہم نے پکایا ہوا گوشت اس میں آئٹ کر دینا ہے جو میں نے تھوڑا سا توڑ لیا ہے اسے میں نے چمچ سے ہلکا سا میچ کیا ہوا ہے اب اس گوشت کو آپ مکس کیجئے مکس کیجئے دیکھیں کیسے ہو گیا یہ بلکل باری ہو گیا اس کے ریشے الگ ہو گئے اب اس میں دو ٹیبل سپون بٹر آئٹ کریں گے گرم گرم میں ہی تاکہ اس میں فلیور بھی آئے اور ساتھی یہ بٹر پگھل ہوئی جاتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے گوشت گرم ہونے کی وجہ سے یہ بٹر پگھل جائے گا اور اس میں اچھا سا فلیور آ جائے گا دیکھیں اس طرح کی اگر اس کی بھی اگر اس میں بوٹی آ رہتی ہیں تو نو پرابلم کیونکہ جب ہم اسے سموسے میں ڈالتے ہیں تو یہ بلکل الگ الگ ہو جاتی ہے دیکھیں اس طرح سے بلکل نرم ہے اور کھانے میں ایسے لگتا ہے کہ بہت ایک دم ہم سوفٹ گوشت ہم کھا رہے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک نیمو کا رس نیمو کا رس ایڈ کیجئے اور اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب دیکھیں ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم یہاں پر میدہ گونتے ہیں تو میں نے یہاں پر چار سو گرام میدہ لیا ہے اس میں آپ ایڈ کیجئے ایک ٹی سپون نمک اور نمک ایڈ کر کے اس میں بس پانی ڈالیے اور اسے گون لیجئے آپ چاہیں تو دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے گون لیجئے تھوڑا سا آٹا سخت ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا دیکھیں ہم نے آٹا گون کر رکھ لیا ہے آدھا گھنٹہ اسے ڈھاک کر رکھئے اس کے بعد آپ نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں دیکھیں میں یہاں پر اس کے پیڑے بنا رہی ہوں اور اب ہم اسے بیل لیں گے دیکھیں میں اس کے چھوٹے چھوٹے پہلے پیڑے یعنی آپ جتنی روٹیاں ایک ساتھ بیل سکتے ہیں اتنے آپ بیل لیں یا پھر آپ سمپلی سموسا پٹی لالیں یا پیسٹری شیٹ لالیں اس سے بنا لیں وہ زیادہ پہتر ہوگا ایک پیڑا رکھئے اس پر تیل لگائیے اور پھر دوسرا پیڑا رکھ کر آپ اس طرح سے بیل لیں دیکھیں کہ کچھ کچھ کئی بار تو چھے ساتھ پیڑے رکھ کر بھی پیلا جاتا ہے وہ بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو ہم نے بس دو روٹیاں ایک پر ایک رکھ کر بیل لیں بس بیش میں ہم نے تھوڑا سا آئل لگایا اور تھوڑا سا میدہ چھڑک لیا اور اس کے بعد ہم اسے گرم طوی پر ڈالیں گے اور دونوں سائٹ سے ہم اسے سیکھ کر نکالیں گے بس کچھا پکا ہی ہم نے سیکھنا ہے اور بس ایک دونوں سائٹ سے سیکھنا ہے اور اب انہیں سپریٹ کر لیجئے اب ان دونوں روٹیاں کو آپ سپریٹ کر لیجئے اور اس کے بعد دیکھیں روٹیاں اس طرح سے رول کر کے رکھ لیجئے اور اس پر کپڑا ڈھاک دیجئے اور اسے کٹ کر لیجئے دیکھیں اس طرح میں نے کئی ویڈیوز میں اس طرح کی پٹیاں بنانا بتائی ہیں بس اب ایک سموسا پٹی لیجئے اس پر اسے آپ فول کیجئے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ سموسا پٹی لے لیں اور فول کرنے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں یہ بنائی گئی سٹفنگ بنائی گئی سٹفنگ ڈال کر آپ اس پر یہ نشاستہ یا پھر میدے کی سلری یا گھول لگا لیں اور گھول لگا کر آپ اسے پیک کر لیں دیکھیں سارے سموسے آپ اسی طرح سے بنا لیں اور پھر آپ اسے ڈیپ فرائی کرنے ڈیپ فرائی کرتے وقت آپ دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ تیز آنچ نہ ہو میڈیم فلیم پر آپ انہیں فرائی کریں تاکہ یہ کرسپی بنیں دیکھیں ریسپی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر بھی کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ریسپیز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے بہت ہی کرسپی سے سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں دیکھیں ہم نے سارے سموسے تل لیے ہیں میں اسے کچپ کے ساتھ یا پھر کوئی چٹنی کے ساتھ اسے سرب کروں گے آپ چاہے تو اسے املی کی چٹنی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا پھر کچپ کے ساتھ اسے سرب کریں تو بہت ہی زبردست لگتے ہیں دیکھیں بہت ہی کرنچی سے سموسے بن کر ہمارے پاس تیار ہوئے ہیں دیکھا آپ نے اور اس کی جو سٹفنگ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے جو آپ اکثر کھاتے ہیں اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ سی سٹفنگ ہمارے پاس ہے دیکھیں کتنا شاندار سا سموسے بن کر تیار ہوا ہے دیکھا آپ نے ایک ڈیفرنٹ سٹفنگ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ سموسہ ہم نے بنایا ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ ہاں اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسے اور ایک طریقے سے کھا سکتے ہیں دیکھیں اسے کھاتے وقت ریشیں اس کے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں تو ہم نے دیکھئے ایک سموسہ توڑنا ہے اور اسے آپ چاہیں تو اوپر تھوڑا سا ہنگ کٹ ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں اسے یہ بہت اچھے لگے گا آپ چاہیں تو اس پر چیز سوس دالیں یا پھر آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا کیچپ اور ہنگ کٹ اور اس کے ساتھ اگر آپ اسے کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا تو آپ انجائی کیجئے اسے اور اسے اپنی ریسیپی کے بارے میں ضرور لکھئے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور اسے اپنی ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچن سب آس بیس کلاس سوڑا 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 س